موسیقی ہلو بچوں نمسکار ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے ایک اور نئے ویڈیو میں جس میں میں پرسورام اگروال آج آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا ککشہ دس کے روجگار کاؤسل ایمپلائیبیلٹی اسکل کے ستر کرمانک دو سو پرابندھن کاؤسل کو بچوں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم ایک آئی دو میں کیا کیا پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے ایک آئی دو میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے سو پرابندھن کاؤسل جس میں ہم نے دیکھا سو پرابندھن کاؤسل کے برچے کو ایوہم اس کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا 100 پروندھن کی مول بات ہوکو اس کے بعد 71 میں ہم لوگوں نے پڑھا تناؤ کا پروندھن جس میں ہم لوگوں نے دیکھا تناؤ کیا ہے what is stress تناؤ کا پروندھن stress management ایوہم تناؤ پروندھن سے کس پرکار ہماری مدد ہو سکتی ہے ان کے بارے میں ہم 71 میں پڑھ چکے ہیں اس کے بعد 71 میں ہی ہم لوگوں نے دیکھا تناؤ کو پروندھت کرنے کے لیے کون کون سے قدم اٹھائے گئے ہیں پروندھن کی کون کون سی تقنیقیں ہیں ایوہم پروندھن کی تقنیقوں میں ہم لوگوں نے پڑھا سمی پروندھن ساریڈک بیائیام اور تاجی ہوا سوست آہار کس پرکار سے ہمارے لیے اوپیوگی ہے اس کے بعد 71 میں ہم لوگوں نے دیکھا سکار اتمکتہ کیا ہے سیکچک جیون کو کس پرکار ہمارے لیے آوازشک ہے نیند کی اوپیوگی ہے پریبار اور دوستوں کے ساتھ چھٹیاں کیوں آوازشک ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا ستر ایک میں ستنت روپ سے کام کرنے کی یوگتہ کسے کہتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ستر ایک کے انگلے بھاگ کی بھارناتمک بودھی مطا جسے ہم لوگ ستر ایک میں پڑھ چکے ہیں ایوہم اس سے سمبندت کچھ پرشن بھی ہم لوگوں نے ستر ایک میں دیکھے تھے اس کے بعد بات کرتے ہیں ستر دو کی جو سو جاگرکتہ طاقت اور کمجوری کا وشلیشن اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا سویم کو جاننا knowing yourself اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا طاقت اور کمجوری کا وشلیشن اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا اپنی طاقت کا پتہ کس پرکار سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا اپنی کمجوریوں کا پتہ لگانا روچی اور چھمتاؤں کے بیچ میں انتر کو بھی ہم لوگ ستر ایک میں ستر دو میں پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا ہے ستر تین کے سو پریڑنا یا سیلف موٹیبیشن جس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سو پریڑنا کیا ہے پریڑنا کے پرکار کون کون سے ہیں سو پرید لوگوں کی یوگتائیں کیا ہیں ایوہم سو پریڑنا کا نرمان کس پرکار سے کیا جاتا ہے اور کچھ بہو بکلپی پرشنوں کو بھی ہم لوگوں نے ستر تین میں دیکھا تھا آئیے بات کرتے ہیں آج ہم لوگ کیا کیا پڑھنے والے ہیں بچوں آج ہم لوگ دیکھیں گے ستر کرمانک چار کے بھاگ ایک کو لکش نردھارن یا پھر گول سیٹنگ اس کے اندر آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں لکش اور اسمارٹ لکش کی استحابنا and سیٹنگ اسمارٹ گولز اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے لکش کو نردھارت کرنے والا موڈل کون سا ہے تو چلی بچوں شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا ٹاپک لکش اور اسمارٹ لکش کی استحابنا اس کے پہلے ہم ایک اداہرن کے مادہم سے سمجھ لیتے ہیں ایک آدمی یاترہ کر رہا تھا اور ایک چوراہے پر رک گیا انہوں نے ایک وجرگ بیختی سے پوچھا یہ سڑک مجھے کہاں لے جاتی ہے وجرگ بیختی دورا جواب کیا آتا ہے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں آدمی نے کہا میں نہیں جانتا کہ کہاں جانا چاہتا ہوں بچوں آپ یہاں پر بیختی دورا اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دورا جو جواب دیا گیا وہ ہے نہیں جانتا ہے کہ وہ ہے کس گنتب تک تا پہنچنا چاہتا ہے برد بیختی نے کہا پھر آپ کوئی بھی سڑک لے سکتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں بچوں جس پرکار سے اس بیکتی کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کہاں جانا چاہتا ہے تو اسے یہ پتا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہے کس راستے جا رہا ہے یا کس راستے نہیں جا رہا ہے جب ہم یہ ہے اپنی منجل کا نہیں بتا تو ہم کسی بھی راستے کو پکڑ سکتے ہیں اور کہیں پر بھی پہنچ سکتے ہیں جب ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو کوئی بھی سڑک ہمیں وہاں کیسے لے جائے گی اس لیے جیون میں ہمیں اس پرسٹ ڈسٹی کونڈ کی آوے سکتا ہے کہ ہم کیا کریں گے اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں لکچ تیہ کرنا آپ کے ویکتیگت کے ساتھ پیسیور جیون میں ایک بہت اوپیوگی کارک ہوتا ہے آپ کے جیون میں لکچ نردھارن کی پرکریہ آپ کو یہ تیہ کرنے میں مدد کرتی ہے کہ آپ اپنے جیون کو کیسے جینا چاہتے ہیں بچوں ہم جس پرکار کا لکچ اپنے جیون میں سیلیکٹ کر لیتے ہیں وہی ہمارے جیون کی دیشا کو تیہ کر دیتا ہے کہ ہم اپنے جیون میں کس پرکار سے جینا چاہتے ہیں ہم اپنے جیون میں کن اپلپدیوں کو پرابت کرنا چاہتے ہیں ایوہم ہمارا پورا جیون ہمارے لکچ کے اردگرد ہی گھومتا رہتا ہے تو اسی لیے ہمیں اپنے لکچ کو ہمیسا سو سمجھ کر بنانا چاہیے ہمیں اپنے لکچ کو ہمیسا بڑا بنانا چاہیے تاکہ ہم ایک خوشحال جیون جی سکو آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں اور بھوشش میں آپ کیسے بڑھنا چاہتے ہیں یہ ہمارا لکچ ہی تیہ کرتا ہے ایک لکچ بھوشش یا اچھت پرنام کا ایک بیچار ہے بچوں ہم جو لکچ بناتے ہیں وہی ہمارا بھوشش ہوتا ہے وہی ہم ہم اپنے جیور میں جو ریل پرابت کرنا چاہتے ہیں وہی ہم اپنے لکچ کو دیکھ کر رکھتے ہیں جیسے پرابت کرنے کے لیے ایک ویقتی یا لوگوں کا ایک سمو سنسودھن یوجنا اور پرتیبت دیتا کرتا ہے بچوں ہم جس لکچ کو پرابت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یا تو ہم اکیلے یا ہمارا لکچ سمو کے ساتھ بنایا گیا ہے تو ایک پورا سمو اس لکچ کو پرابت کرنے کے لیے یوجنا اور پرتیبت ہوتا ہے کہ یہ لکچ ہمیں کس پرکار سے پرابت کرنا ہے لوگ سمائے سیما تائے کر کے سمائے کے بھیتر لکچوں تک پہنچنے کا پریاس کرتے ہیں بچوں یہ بھی ہماری لکچ میں بہت آوشک ہے کہ ہم اس لکچ کو کتنے سمائے میں پرابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک ٹائم لیمٹ رکھتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم لیمٹ تک یہ لکچ ہر حالت میں پرابت ہو جانا چاہیے اور اس پرکار سے ہم اپنی لکچ کو اس سمائے سیما میں پرابت کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک ادھاہرن کی ایک بسیس تیتھی تک ایک پسندیدہ موبائل فون خریدنے کے لیے پاکٹ مانی کی بچت بچو یدی ہم نے ایک چھوٹا سا لکچ بنایا ہے جس میں ہم ایک موبائل فون کو خریدنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بھی دھیان رکھتے ہیں کہ ہمیں اس تاریخ تک موبائل فون خریدنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک یوجنا کا نرمان کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موبائل فون کس پرکار سے ہمیں اس تتھی تک پرابط ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم باقاعدہ اپنی پاکٹ منی سے اس موبائل فون کے لیے بچت کرتے ہیں لکچ نردھارن سبھی کو اپنے لکچوں کو خوجنے اور سوچی بد کرنے اور پھر انہیں پورا کرنے کی یوجنا کے بارے میں ہے بچو یدی ہم لکچ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے لکچ کو خوجنا چاہیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس لکچ تک پہنچ چاہیتے ہیں اس کے بات اسے ہمیں لکھنا چاہیے اور اسے سوچی بد کرنا چاہیے کہ یہ لکچ ہم کس پرکار سے پرابط کرنا چاہیتے ہیں اور اس کے لئے پھر ہم ایک یوجنا کا نرمان کرتے ہیں جس یوجنا کے ماد سے ہم اپنی لکچ تک پہنچ سکیں لکچ آپ کو دوسروں سے الگ بنانے میں مدد کرتے ہیں یہ تیہ کرتے ہیں کہ کیا مہتپون ہیں اور کیا مہتپون نہیں ہیں یہ آپ کو کم مہتپون کام کے بجائے پرنام پر دھیان کیند کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ آپ کو آپ کے کریئر اور نجی جیون میں سفل بنائیں گے بچوں یدی ہم اپنے جیون میں کسی لکچ کو لے کر چلتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنے لکچ کو یا پھر سمارٹ موڈل کی بچوں یہاں سمارٹ موڈل کو پڑھنے والے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے گول سیٹنگ سمارٹ ہونا چاہیے آپ کا لکچ بچوں یہاں میں آپ کے سامنے کچھ ملتے جلتے گول لکھ رہا ہوں جنہیں آپ کو دیکھنا ہے اور سمجھ نا ہے کون سا ایک سمارٹ گول کا خدار ہے سب سے پہلا گول ہے مجھے اچھے نمبر لانے ہیں دوسرا گول ہے مجھے میت میں اچھے نمبر لانے ہیں تیسرا گول ہے مجھے اینوال ایکجام میں میت میں اچھے نمبر لانے ہیں مجھے اینوال ایکجام میں میت میں کم سے کم اسی نمبر لانے ہیں مجھے اینوال ایکجام میں میت میں سو نمبر لانے ہیں یہاں آپ کو ایک سمارٹ گول پہچاننا ہے کہ اس میں سے کون سا سمارٹ گول کا ایک سب سے اچھا اداہرہ ہے ان گول میں سے ایک ہی ایسا گول ہے جسے سمارٹ گول کہا جا سکتا ہے کیا بتا سکتے ہیں وہ ہے کون سا ہے صحیح اتتا جاننے سے پہلے آئیے کچھ سمارٹ گول کا مطلب سمجھ لیتے ہیں چھلی بچوں دیکھ لیتے ہیں سمارٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے سمارٹ ایس کا مطلب ہوتا ہے اسپیسیفک یا پھر اسپسٹ ایم کا مطلب ہوتا ہے میجریون جسے آپ ماب سکیں اے کا مطلب ہوتا ہے اچیویون جسے ہم پورا کر سکیں یا پھر اون کرنے یوگ آر کا مطلب ہوتا ہے ریالیشٹک یا پھر واسطیوک ہمارا گول واسطیوک ہونے چاہیے اور ٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹائم باؤنڈ یا پھر سمائے میں بندھا ہوگا ہمیں اپنے گول کو ایسا بنانا چاہیے جس کے لیے ہمیں ایک سمائے سیما نردھارت کر سکیں کہ ایس سمائے سیما کے اندر ہمیں یہ گول پرابت کرنا ہے چلی بچوں دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے سب سے پہلا آتا ہے اسپیسیفک یا پھر واسطیوک ہمارا گول اسپیسیفک ہونا چاہیے آپ کا لکش بلکل کلیر ہونا چاہیے بچوں ہم جس لکش کو پرابت کرنا چاہتے ہیں وہ کلیر ہو ایسا نہیں کہ یہ لکش مل جائے تو بھی ٹھیک ہے یا نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے ہمارا لکش کلیر ہونا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے نردھارت پیاس کرنا چاہیے اسے سننے یا پڑھنے کے بعد اسے لے کر کوئی سنسے نہیں ہونا چاہیے جب بھی بچوں ہم اس گول کو دیکھیں سنیں پڑھیں یا کسی انیویتی کو بھی بتائیں تو اس میں کسی پرکار کا ایسا سنسے نہ ہو کہ یہ لکش ہم پرابت کر بھی سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے اگر کوئی کہتا ہے کہ اسے اچھے نمبر لانے ہیں تو یہ بات کلیر نہیں ہے کیونکہ یہاں ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اچھے نمبر تو سب ہوتے ہیں یہ بھیکتی کے اوپر depend کرتا ہے یا کوئی بلکل بھی پڑھنے والا لڑکا نہیں ہے تو وہ پاس بھی ہو جائے تو وہ اس کے لیے اچھے مارکس ہوتے ہیں پرنتو ایک ٹاپر بچے کے لیے 95 اور 98 نمبر بھی آ جائے تو اس کے لیے وہاں نمبر اچھے نہیں ہوتے ہیں تو یہ بھیکتی کے اوپر depend کرتا ہے کہ اچھے نمبر اس کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں تو کی وہ کس سبجیکٹ یا ایکجام کی بات کر رہا ہے جس میں اسے اچھے نمبر لانے ہیں ساتھ میں اس قطارن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جو اچھے نمبر لانا چاہتے ہیں وہاں کس بسائے میں لانا چاہتے ہیں یا پھر کس ایکجام میں اچھے نمبر لانا چاہتے ہیں اور اچھے سے کیا مطلب ہے کسی کے لیے سو میں اسی اچھا ہو سکتا ہے تو کسی کے لیے سو میں ساٹھ بھی اچھا ہو سکتا ہے تو یہاں پر اچھے کو نہیں سمجھایا گیا کہ اچھا ہوتا کیا ہے اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں کہ میرا لکش ہے ایک سفل آدمی بننا کن چیزوں میں آپ سفل بننا چاہتے ہیں پر جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس چھیتر میں تو ساید بھو کہیں گے سیٹسفیکٹری آنسر نہ دیں بچوں جب بھی یدی کوئی ایسا بیکتی کہتا ہے کہ وہاں سفل بیکتی بننا چاہتا ہے لیکن جب ان سے اس پرکار کا پرشن پوچھا جائے گا کہ آپ کس چھیتر میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کی طرف سے کوئی ایسا جواب نہیں ملتا جس سے ہم سندوشت ہو سکے یعنی وہ اپنی لقش کو لے کر کلیئے نہیں ہے اور جب گول کلیئے نہ ہو تو اسے اچھیب ہونے کی بات ہی نہیں ہوتی ہے جب تک ہمارا لقش کلیئے نہیں ہوتا ہے تب تک ہم اس کو پرابت کرтра ہی نہیں سکتے کیونکہ جب ہمارا لقش کلیئے ہوتا ہے تو اسی کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں اور اسی کے لیے پکام کرتے ہیں جس سے ہمیں وہاں لقش پرابت ہو جاتا ہے دوسرا وندو آتا ہے جسے ہم نام سکیں آپ کا گول ایسا ہونا چاہیے جسی کسی پیمانے پر ماں پا جا سکے بچوں یہاں پیمانا کیسا بھی ہو سکتا ہے یعنی اس گول کے ساتھ کوئی سنکھیا کوئی نمبر جڑا ہونا چاہیے فور ایک جامپل یدی کوئی کہتا ہے کہ اس کا لقش ویٹ کم کرنا ہے جیسا کہ بچوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کسی ویختی کو اپنا ویٹ وزن کم کرنا ہے تو سوال رکھتا ہے کہ کتنا کم کرنا ہے گول کے ساتھ جڑ نمبر جڑ جاتے ہیں تو آپ اپنی پروگریس کو میجر کر سکتے ہیں بچوں جب ہم اپنی لقش کو میجریبل بناتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ ہم اپنی لقش کی کتنے قریب پہنچ چکے ہیں یا ہم اپنی لقش سے کتنی دوری پر ابھی ہیں تو ہمارا لقش ایسا ہونا چاہیے جو کی میجریبل ہو جسے ہم معاف سکیں اور جسے ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم اپنی لقش کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا لقش صحیح طرح سے اچھیب کیا کی نہیں اس لیے ایک اچھا گول ہمیجریبل ہونا چاہیے اس کے بعد بات کرتے ہیں بندو کرما 3 اچھیبیبل جسے ہم پراپٹ کر سکیں یدھی آپ کوئی ایسا گول بنائیں گے جو اندر سے آپ کو ایسی فیلنگ دے کی بھائی یہ تو impossible ہے تو ایسے گول کا کوئی یرد نہیں ہے بچوں یہاں ادھاہرن کے لیے ہم دیکھیں یدھی کوئی وقتی اس پرکار کا گول بناتا ہے کیوں گے چندرما کو پراپٹ کرنا چاہتا ہے وہ چندرما کو اٹھا کر کے لے آئے گا تو یہ تو possible ہی نہیں ہے تو اس پرکار کا گول کیسے پراپٹ کیا جا سکتا ہے تو اسی لیے ہمیں اپنی لقش کو ایسا بنانا چاہیے جو کی اچھی ہو سکے جس کو پراپٹ کیا جا سکتا ہو ہمیں کبھی بھی impossible لقشوں کو نہیں دیکھنا چاہیے دوستو ہمارا سب کنجکشنس مائنڈ اور کانسیس مائنڈ سے کہیں ادھے پاورفل ہوتا ہے یدھی آپ کانسیس مائنڈ سے کوئی impossible گول بنائیں گے اور سب کانسیس سے سپورٹ نہیں کرے گا تو آپ کی گول پورا ہونے کے چانس نہیں کے برابر ہوتے ہیں بچوں جب ہم کسی لقش کا نردھارن کرتے ہیں پرانتو ہم سویم یہ چیز جانتے ہیں کہ یہ لقش پانا اسمباؤ ہے تو ہم نشطے تھی اس لقش تک نہیں پہنچ سکتے اور وہ لقش ہمیں کبھی بھی جیون میں پراپٹ نہیں ہو سکتا حتی ہے جب بھی آپ لقش بنائیں تو اس چیز کا بسز دھیان رکھیں کہ آپ کا لقش اچیویبی بل ہو آپ کا لقش پراپٹ کرنے یوگ ہو اور جسے آپ اپنے جیون میں پراپٹ کر سکیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جیسے ایک ادھارنگی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے میس میں سو نمبر لانے ہیں اور آپ کا پاسٹ ریکارڈ بتاتا ہے کہ آپ مشکل سے ہی اس سبجکٹ میں پاس ہوتے ہیں تو ترنت ہی آپ کا اوچیتن مستش اسے نکار دے گا اور آپ ایک گولڈ عجیف نہیں کر پائیں گے بچوں ایک بہت ہی سندر ادھارن دیا گیا ہے یدھی کوئی بچہ جو کی میس میں کمجور ہے وہ ہے اور وہ ہے مشکل سے ہی میس میں پاس ہو پاتا ہے لیکن وہ ہے یہ دیکھتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ اسے میس میں سو نمبر لانے ہیں تو یہاں اس کی خود کی چیتنا یہ کہتی ہے کہ یہ تو impossible ہے میں تو میس میں اچھا ہوں ہی نہیں پھر میں سو نمبر کیسے لا سکتا ہوں وہی اگر آپ پچتب نیسد ماس لانے کے سوچتے ہیں تو آپ کے سفل ہونے کی سمباؤنا کہیں ادھر ہو ایسا نہیں ہے بچوں کہ جو بچہ میس میں اچھے نمبر نہیں لا سکتا یا پھر پاس نہیں ہوتا ہے وہ ہے میس میں اچھا نہیں کر سکتا ہاں لیکن یہ بات جرور ہے کہ یہی آپ بامسکل میس میں پاس ہوتے ہیں اور ایکہ ایک آپ کہیں کہ مجھے سو نمبر لانے ہیں تو یہ بہت ہی مسکل کام ہے اس کی جگہ آپ 75 یا پھر 80 مارک کہیں کیونکہ possible ہیں اور جسے آپ راپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کڑی محنت کرنے کی آورشت کا ہوتی ہے اور برابر آپ کو اس سبجیک پر فوکس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دندو کرما چار ریال سٹک آپ کا گول آپ کے لئے ریال سٹک ہونا چاہیے اچی وی اور ریال آئیت کے بیچ ایک thin line ہے جو لقش ریال سٹک ہے وہ اچی بیول ہو سکتا ہے بچوں یہاں اچی وی اور ریال سٹک کے بیچ میں ایک سمبند بیٹھایا گیا ہے یدی کوئی لقش ریال سٹک ہے تو وہ نشط روپ سے اچی بیول ہوگا کیونکہ یدی لقش واسط وی ہے اور پانی یوگ ہے تو نشط ہم اسے پر کر سکتے ہیں پر جو اچی بیول ہے وہ ریال سٹک بیول ایسا جروری نہیں ہے پر ایسے جسے ہم پراپ کر سکتے ہیں لیکن کیا باسط میں اسے پراپ کر لیتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے for example exam میں top کر ایک اچھی بیول ہو لے بچوں کوئی بچہ چاہے بلکل بھی پردی والا نہ ہو لیکن اگر بچہ exam میں top کر نا چاہتا ہے تو بلکل اسے top top کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے اسے کڑی محنت کرنے کی آور سکتا ہوتی ہے اور اسی جگہ ہے اگر 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 میں کچھ دن بچے ہیں تو unrealistic ہوگا کہ آپ top کریں گے پرندو اگر بچہ سر پڑھائی نہیں کیا اور ایک ایک کو کہہ کہ مجھے اگر میں top کرنا ہے تو یہ realistic نہیں ہو سکتا اس کے لئے بچے کو شروع سے ہی محنت کرنی چاہیے ہمیشہ اپنی capacity کے حساب سے realistic goal بنائیں یہ بھی جہاں رہیں کہ کوئی کام کسی اور کے لیے realistic ہو سکتا ہے پر آپ کو اسے اپنے بچوں ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر کام ہر کوئی بیتی کر لیے آپ کو اپنے capacity کے حساب سے اپنے گھر کو ڈیزائن کرنا ہے کوئی بیتی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کام کو دو دن میں ختم کر سکتا ہو اور کوئی بیتی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کام کو کرنے میں اسے چار دن بھی لگ جائیں یہ آپ کی شمطہ کے اوپر نرغ کرتا ہے اس کے کو اسے اچی کرنے کی ارجنسی نہیں محسوس ہوگی اور آپ اسے پورا کرنے کے لیے صحیح پلیتن نہیں کر پائیں گے اس لیے گول ڈیسائیڈ کرتے وقت یہ نشجہ کرنا کی اسے کب تک اچیو کرنا ہے بہت ہی آوست ہے بچوں جب بھی ہم کوئی گول بناتے ہیں سیمہ کا نردھارن نہیں کرتے ہیں تو ہم گول کے محط کو نہیں سمجھ پاتے اور ہم اس گول کو سمجھ کے ساتھ آنگے بڑھاتے جاتے ہیں اور وہ گول ہمارے جیون میں کبھی بھی پراب نہیں روپ آتا ہمیں کسی بھی گول کو پراب کرنے کے لیے ایک سمجھ سیمہ نردھارت کرنی چاہیے اور وہ سمجھ سیمہ کے اندر ہمیں گول کو پراب کرنا چاہیے کیونکہ اس سے گول کی ارجنسی پتا چلتی ہے کہ ہمیں گول کتنا ارجنٹ ہے یا پھر کتنا ارجنٹ نہیں ہے میں کئی بار لوگوں کو یہ کہتے ہوئی سنا ہے کہ مجھے بزنس سٹارٹ کرنا ہے پر بہت کم ہی سنتے ہیں میں آتا ہے کہ مجھے اس سال کے اس مہینے میں بزنس سٹارٹ کرنا ہے بچوں کئی سارے لوگ بہت سارے چیزوں کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے وہ کام کب سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پر سمی بہت مہت پون ہے آتا ہے آپ جب بھی اپنا گول بنائیں تو اسے کب تک اچیو کرنا ہے یہ نام میں ضرور رکھیں اور اسے اپنی سوچ کا حصہ بنائیں ایسا کرنے سے کہیں نہ بھی law of attraction بھی آپ گول اچیو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے بچوں یدی ہم ایک سمجھ سیمہ نے دھارت کرتے ہیں تو ہم خود اس دباؤ میں رہتے ہیں کہ اس سمجھ سیمہ کے اندر ہی ہمیں یہ گول اچیو کرنا ہے اور اس کام کو شروع کرنا ہے جس کے لیے ہمیں law of attraction کام آتا ہے جو ہمارے گول کو پرابط کرنے کے لیے ہمیں مدد کرتا ہے تو یدی ہم اپنی شروعات پر لوٹ ہیں تو ہم پائیں گے کہ ادھکتر cases میں مجھے annual exam میں کم سے کم 80 number لانے ایک smart گول ہوگا جیسے کی بچوں شروعات میں ہم نے کچھ پریشن دیکھے تھے جس میں سے ہمیں یہ پہنچتے ہیں کی مجھے annual exam میں کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ کس exam ہوگا اور کتنے number لانے ہے مجھے annual exam میں 100 number لانے لکھش کی بات کریں تو یہ جیزہ تر لوگوں کے لیے یا تو achievival نہیں ہوگا یا تر realistic نہیں ہوگا پر کچھ لوگوں کے لیے یہ میس میں exceptional گل ہے ان کے لیے یہ smart گل ہو سکتا ہے پر ایسی پریجاتی بہت کم ہی پائیں جاتی ہے بچوں ایسے بچے جو کی اپنی لقش کو پرابط کرنے کے لیے اس پر خرے اترتے ہیں وہ بچے بہت ہی کم ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے بچے انہی چیزوں میں رہتے ہیں کہ کرنا تو ہے پر اپنے سمائے کو نظارت نہیں کرتے ہیں کہ کب کرنا ہے اور اپنے سمائے کو برباد کرتے رہتے ہیں اور اپنے جیور میں تبھی بھی آنگے نہیں برپاتے تو اتا سبھی بچے اپنے لقش کو نظارت کرتے ہیں کہ اس سال کے اند تک آپ کو یا اس برس میں آپ کتنی پرس بنانی ہے کس سب جیور میں کتنے نمبر لانے ہیں جب آپ اس چیز کو نظارت کر لیتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ پوری پلاننگ کر دیتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ یوج نظار بنانا لیتے ہیں تو آپ بیسے بھی آدھی جنت جیت جاتے ہیں آپ کی بل آپ کو اس پر کام کرنے کی آوش ہوتی ہے اور نہ بنا پانا مطلب ہار باقی آدھی کی جیت کے لیے آپ کو یہ پلان کرنا ہوگا کہ آپ کیسے اس گول کو اجیر کریں گے اب آپ کو اس کے لیے ایک پوری پلاننگ تیار کرنے ہوگی اور اس کے لیے اس پر کام کرنا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آج ہم لوگ نے کیا کیا سیکھا ہے تو بچوں آج ہم لوگ نے دیکھا لکچ کا نردھارن کے اردھ کیا ہے لکچ نردھارن کے لابوں کی پہچان کی جاتی ہے اور اس مار دیدھ کا اپیو کرتے ہو ایک دیر کال لکچ کی پر سکتی ہے تو چلی بچوں آج کی کچھا میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی جس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا لکچ نردھارن کے بھاگ کر مانگ دو کو تب تک کے لیے نمسکار دھنی بار کشور عوستہ سمبندت سمسیاؤں کے پرامرش ہیتو سمرپی امانگ کشور ہیلپ لائن کے طول فری نمبر ایک چار چار دو پانچ پر سمپر کریں